سلام علیکم قربانی کے جانور جو آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اس کیئر آپ نے کس کا سے کرنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو آپ نے ان کا جو گھر کے اندر جگہ بنائی ہے وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے ساہدار جگہ ہونی چاہیے اور وہاں پہ گرمی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا ان کی خوراک خوراک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو موسمی چارے آویلیبل ہیں آپ نے وہ والی خوراک ان کو دینی ہے جو بھی ہمارے پاس آویلے والے ہیں پاکستان میں آپ نے ان کو ہیومن کنزمشن کی یا کوئی ایسی خوراک جو ان کی جو ہے غزہ نہیں ہے وہ آپ نے نہیں دینی ایسا ہیومن کنزمشن کے لئے لوگ روٹیوں دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیفٹ آور کھانا ہوتا ہے وہ بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس کو گندم دے رہے ہیں مطلب اس کی سب کی چیزیں جو ان کی خوراک نہیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہی جانتوں میں کیونکہ اس سے یہ بیمار ہوتے ہیں اور پھر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے خود ٹوٹ کے عزماتی ہیں یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے تو اگر آپ کے جانور کسی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہیں تو آپ مستمید ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو ویٹن ڈاکٹر حضرات ہیں اس سے آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کے جانور جو ہے وہ ہیلدھی رہ سکیں تینکیو